اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام بیور کیسے ہو ہیلپ ٹی وی وظیفہ انعملیات میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے آج آپ بھائیوں کے لئے میں بہت زبردست اور کمال کا وظیفہ لے کے آئے ہوں جمعہ کا دین میں وظیفہ کریں اور جنت میں جائیں انشاءاللہ یہ بہت زبردست اور کمال کا وظیفہ ہے ہزار دفعہ درود شریف اگر جمعہ کے دن بندہ پڑھ لیتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی بندہ یعنی کہ جمعہ والے دن ہزار دفعہ درود شریف پڑھتا ہے تو وہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں گھر دیکھیں گے پھر اس پر موت آئے گی اتنا زبردست اور کمال کا یہ وظیفہ ہے بندہ سوچے ہر کسی نے ایک دن مر جانا ہے تو بندہ تھوڑی تھوڑی بھی تیاری بھی کرتا رہے مرنے کی ہر دنیا کی بہت سارے کام ہوتے ہیں تو بندہ ہر وقت عبادت نہیں کر سکتا لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کر کے جن سے بندے کو فیدہ مل سکتا ہے تو یہ درود ہے اللہمہ صلی اللہ محمد نبی علمی وآلہ علیہ وسلم تسلیم آپ بھی پڑھ لیں آپ کو بھی سواب ملے گا انشاءاللہ یہ چھوٹا درود ہے اور بھی کافی چھوٹے درود ہیں آپ یعنی کہ جو بھی درود شریف پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں جمعہ کے دن آپ نے یعنی کہ ہزار دفعہ درود شریف پڑھنا ہے اس کی تسبیح کرنی ہے ہزار دفعہ آپ نے بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یار حدیث پاک میں آیا ہے تو وہ کام بھی تو ہوگا انشاءاللہ آپ بھی کوشش کیا کریں اچھے عمل کرنے کی تو یہ بہت ہی زبردست اور کمال کا وظیفہ ہے جو بھی انسان کر لیتا ہے وہ انشاءاللہ کمیاب ہوگا اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی انشاءاللہ آپ یہ درود شریف پڑھیں اس کے بجائے اس درود شریف کا ایک اور بھی بہت بڑا فائدہ ہے کہ جو بندہ جمعہ والے دن اسر کی نماز پڑھنے کے بعد یعنی کہ اس کو پڑھ لیتا ہے اسی دفعہ پڑھتا ہے تو اس کے اسی برس کے صغیرہ گناہ ماف کیا جاتے ہیں اتنا زبردست اور کمال کا اللہ نے ہمیں بہت ساری آفر دیا بس ہم دیکھتے نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں ہمارے لئے بہت رہیں بنی ہوئی ہیں تو یہ بہت ہی زبردست کی چیز ہے آپ انشاءاللہ اس کو کریں جمعہ والے دن ہزار دفعہ درود شریف پڑھ لیں آپ بے شک چھوٹا ہو تو انشاءاللہ یہ لازمی کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ